شہر میں کرونا وارس نے ایک اور جان لے دی میو ہسپیڈل میں ذریلات 42 سالہ مریض چل بسا شہر میں متاثرہ افراد کی تعداد 126 تک پہنچ گئی صبح بھر میں کرونا وارس سے جان بھگ کھونے والوں کی تعداد 9 جبکہ تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 638 تک جا پہنچی ادھر لاہور پولیس کا اہلکار بھی کرونا وارس کا شکار ہو گیا ڈی ایس پی نولکھا کا ریڈر کرونا وارس کا شکار ہوا متاثرہ اہلکار کو میو ہسپیڈل منتقل کر دیا گیا لوگ ڈاؤن کا سات ماہ روز کاروبار زندگی موتل شہر بھر میں پولیس کنا کے بلا طرورت کھروں سے نکل لے والے شہریوں کو گھروں کو بھیج دیا شہریوں کو گھروں میں رہنے کی تلقیم دفعہ 244 کے خلاف ورزی پر شہر بھر میں کار روائیاں پولیس نے پندرہ سو سے زائد گاڑیوں اور موٹسائیکلز کو بند کر دیا ناکو پر پولیس کی باون ہزار شہریوں کو سفر نہ کرنے کی وارننگ جبکہ ڈالفن اور پیرو فورس نے شہر میں چار سو ستر سے زائد کار روائیاں کی پچاس ڈبل سوار شہریوں کو مختلف تھاناجات میں بند کروا دیا ون ویلنگ اور پتنگ بازی پر نوے افراد کے خلاف کار روائی کی گئی ادھر صبح بھر میں زکیران دوزی کے خلاف ٹریک ڈاؤن چوبیس کھنٹوں میں آٹھ سو اٹھارہ مقدمات درچ ایک ہزار تین سو انتیس قانون شکنوں کو حراست میں لیا گیا زکیران دوزی پر اکیس مقدمات درچ ایوٹیلٹی سٹورز کورپریشن کی ناکس کار کٹ گی لوگ ڈاؤن کی موصر حکمت عملی نابنائی جانے کے باعث ایوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء کے قلت آٹھ آج چینی اور دالوں کی افراہمی ممکن نہ ہو سکی شہری مایوس لوٹتیں لگے وزیراعلا پنجاب کی ذریعہ صدارت اجلاس کا انعقاد کورونا کی وبا پر کابو پانے اور متاثرہ مریضوں کے بہتر علاج بارے گفتگو گومبکور کمانڈر لاہور لیٹنر جنرل مادید احسان نے صوبائی حکومت کو فوس کے بھرپور تعاون کی یقین دیہا نہیں کروائی وزیراعلا بولے اصداد کرونا مہم کے دوران جامحک ملازمین ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنلز کے لوہیکین کو شہدہ پیکج کے صحت مراتی شائع کی صدر مسلم لگ نون میاں شہباز شریف کی ذریعہ صدارت لگی رحمہ کا اجلاس کرونا وارس کی روک تھام کے حوالے سے گفتگو ہوئی میاں شہباز شریف بولے حکومت کی ناقص پولیسز کی وجہ سے موزی وارس پھیل رہا ہے عمران خان اور وزرات چھوٹ بول کر حقائق شپا رہی ہیں مزید کہاں مشکل وقت میں قوم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے پنجاب کی سطح پر کرونا وارس کی ٹیسٹنگ، سکریننگ اور لاج موالجہ کے لیے جامعہ تدابی سیکھ رہی ہیں پنجاب میں کرونا سے نمرڈے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی متحر سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویج لاہی نے پیپلز پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت قبول کر لی پرویج لاہی کا مشابرت سے مشترکہ حکمت عملی بنانے پر اتفاق اے پی سی کل دو بجے ویڈیو لنگ پر پیپلز پارٹی کے سینئے راہنماں کمرزمان کائرہ کی زیرہ ستارت ہوگی پی پی راہنماں سید حسن مرتضہ کہتے ہیں جماعت اسلامی اور نون لیگ دعوت قبول کر چکے ہیں طریقہ انصاف کو بھی اے پی سی کے لیے مدعو کیا ہے چیف سیکرٹی میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان کی زیرہ ستارت اجلاس تبلیگی جماعت کے تمام ارکان کی سکرینی کا فیصلہ تبلیگی جماعت کے ارکان کو انہی ازلا میں رکھنے کی ہدایت جہاں موجود ہیں جبکہ پہلی سے آٹھویں جماعت کے طلابہ کو کار قدبی پر اگلی کلاس میں ترقی دینے کی تجویز طلابہ کے لیے سائنس اور ریاضی کے مضامین کی آن لائن کلاسز کا فیصلہ جماعت نہم اور دہم کے تمام مضامین کے آن لائن لیکچرز دی جائیں گے کیمپ جیل سے قیدیوں کی حافظہ بات جیل منتقلی خالی ہونے والی بیرکس کو کرنٹینہ سینٹر بنا دیا کیا چار سو نبی سے زائد قیدی جانے والی ہونے والی بیرکس کو کرنٹینہ سینٹر منتقل جبکہ کیا خالی بیرکس کو سو بیرز پر مشتمل آرزی ہوسپیٹل بنایا جائے کا آرزی ہوسپیٹل بنانے کے لیے باقاعدہ کان شروع کر دیا کیا جبکہ کیمپ جیل میں آئسولیشن بارڈ اور ہوسپیٹل کے قیام کے لیے ساتھ رکنے کمیٹی تشکیل پرنسپل سیمز پروفیسر محمود آیاز کی زیر نگدانی کمیٹی نے کیمپ جیل کا دورہ کیا کمیٹی نے روزانہ تیس سے چالیس قیدیوں کے نیزو فرنجل ٹیسٹ کے لیے وسائل مان رہی ہیں گوھر ایجاز فانوڈیشن کے اتیے سے جناح ہوسپیٹل کی لیب اپگریڈ کر دی گئی لیب کو بائیو سیفٹی لیول تھری کا حامل بنا دیا گیا لیب میں کورونا کے ٹیسٹ کی سہولت بہار کر دی گئی روزانہ چھے سو ٹیسٹ ہو سکیں گے گروپ لیڈر ایپٹر مار گوھر ایجاز کہتے ہیں کہ جناح ہوسپیٹل میں بڑے پیمانے پر ٹیسٹوں کی سہولت مفت فراہم کر دی گئی ہے پنجاب حکوموں نے مزدور طبقے کو مالے امداد دینے کا طریقہ تلاش کر دیا مزدور طبقے کی رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن کی سہولت دی جائے گی کال سنٹر میں موجود نمائندے خود آن لائن فارم پرپور کریں گے انڈرسٹری یا فیکٹری سے نکالے جانے والے مزدوروں کا ڈیٹا متعلقہ محکموں سے حاصل کر کے ان کی شارٹ لسٹنگ کی جائے گی وزیراعلا سمیت وی آئی پیز کی سیکیورٹی پر تائیونات فلائنگ سکارڈ کے اہلکار کوپ کا شکار کئی ہاتھوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بغیر سینٹائزر کی اہلکاروں کو دیا جانے لگا سیڈی فارڈی ٹو کو موصول ویڈیو نے بھانڈا پھوڑ دیا اہلکار بغیر کسی فاصلے کے کتار میں اسلحہ واپس لوٹاتے ہیں اہلکار کہتے ہیں کئی بار اسلحہ سینٹائزر کرنے کا کہا لیکن کوئی بات سننے کو تیار نہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی سنگین غفلز شیخ زیاد ہسپیڈل کے ڈاکٹرز اور دیگر تیبی عملے کو مارس کی تنقاہیں دینے کے لیے فنڈز فراہم نہ کیے گئے ہسپیڈل کو وفاقے زیر انتظام ہونے کے باوجود روا مالی سال کا بجٹ ہی نہ دیا جا سکا موجودہ سورتحال میں ہسپیڈل تنقاہیں ادا کرنے سے کاظر ہے ڈاکٹرز اور عملہ شدید مایوسی کا شکار کورونا وارس لیسکو نے سارفین کی میٹر ریڈنگ روک دی کمپنی نے گھلیلو سارفین کی میٹر ریڈنگ کرنے پر بابندی آیت کی کمپنی کی جانب سے عوصت بل سارفین کو بھیجوائے جائیں گے نزشتہ سال مارچ میں استعمال شدہ یونرس پر بلنگ کی جائے گی میٹر ریڈنگ کی وجہ سے لیسکو ملازمین کافی مشکلات سے دو چار تھے مہانہ منافع حاصل کرنے والے قومی بچت کے سارفین پریشان ایک طرف لوگ ڈاؤن تو دوسری طرف بچت مراکس بن قومی بچت مرکز سمن آباد کے باہر مہانہ منافع حاصل کرنے والوں کا رش گھر چلانے کے لیے مہانہ منافع لینے آئے ہیں قومی بچت انتظامی آٹھ دنوں سے اتخار کر رہی ہے شہریوں کا شکوا بولے قومی بچت انتظامی نے سٹاف کی کمی کو جواز بنا کر مرکز پر کر دیا پنزاب اگزیمنیشن کمیشن نے آٹھویں جماعت کے نتائش خائلان کر دیا لاہور کا کوئی بھی تاربیلن پوزیشن حاصل نہ کر سکا ویہاڑی کے شازل مقصود نے چار سو چھانویں نمبر لے کر پہلی زفر گھڑ سے محمد شہباس دسکا سے عبدالواحد کی چار سو پہ چھانویں نمبر لے کر دوسری پوزیشن توبہ کی مان فاطمہ بھرکر کی علیہ مریم اور پیر محل کی مان فاطمہ کی تیسری پوزیشن روان سال کامیابی کا تناسب ستا سی فیصد رہا سکول ایڈوکیشن کا ڈسٹینس لنننگ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ پروگرام کا آغاز لوکل کیبل آپریٹرز کے ذریعے کیا جائے گا صبح بھرکی ایڈوکیشن آثارٹی سے ریجسٹر کیبل آپریٹرز کی تعداد مانگ لی گئی ڈسٹینس لنننگ پروگرام سکول کھلنے سے پہلے تک جاری رہے گا شہر میں چوروں کا راج برقرار سفزازار سے شہری کی موٹسائیکل چوری بارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر آم پر پولیس نے پچیس روز گزرنے کے بعد بھی بارداد کا مقدمہ درچنا کیا شہباز شریف خاندان کے ساس آجات منجمت کرنے کا معاملہ احتساب دالت نے شہباز شریف کی درخواست پر فریقین کے وقلہ کو بحث کے لیے طلب کر لیا سمات پانچ مائی تک ملتبی کر دی گئی جبکہ احتساب دالت میں چونزی شگر میلز کیس کی سمات ادالت نے ریفرنس دائر ہونے تک نواز شریف مریم نواز اور یوسف عباس کو حاضری سے استثناء دے دیا سمات غیر معینہ مدت کے لیے ملتبی اہد چیما کے خلاف فیل ڈی ای سٹی کرپشن کیس کی سمات اتساب دالت کے جج جباد الحسن نے کیس پر سمات کی کرونا بارس کے پیش نظر اہد چیما کو پیش نہ کیا گیا دالت نے اہد چیما کے جوڈیشن ڈیمان میں چودہ ایفرل تک توسی کرتی فیملی کوٹ ایکٹ کے نفاظ کا مقصد فریقین کے ماں بین تناسہ جلدر چلد حل کروانا ہے الیکٹرونک سامان دلہن اور اس کے گھر والوں کے استعمال میں رہنے پر کوئی حرج نہیں لاہار ہائی کوٹ کا جہز کے سامان کی واپسیتے متعلق تحریری فیصلہ جسٹس مجاہد مستقیم احمد نے چھے صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا شمیم گلام بری کے سابق خاون کی فیملی کوٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست خارج کرتی گئی کروانا صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں کروانا کے خلاف لڑنے کا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرورک کی گفتگو بولے وزیر آزم راشن کی افراہمی کے لیے آج روڈ میپ دیں گے کروانا کو حکومت کے لیے شکست نہیں دے سکتی اب آم متحد ہوں کروانا سے بچاؤ کے لیے گھر رہیں محفوظ رہیں پولیسی کافلی کے قائدین نے بھی عمل شروع کر دیا چودری شجاہ حسین اور مونس الہی کی ہاتھ نہ ملانے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل تصویر میں شہریوں کو گھر رہیں محفوظ رہیں کا پیغام دیا گیا ہے تصویر میں فاصلہ رکھنے اور ہاتھ نہ ملانے کا پیغام بھی دیا گیا ہے مریم نواز کا کروانا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹرز نرسیز تبی عملے کو خراج تحسین تبی عملے کے لیے ٹویٹر پر پیغام چاری کر دیا کہتی ہیں ڈاکٹر نرسیز اور پیرابیٹکل سٹاف انسانیت کے بڑے رہنما ہیں دوسروں کی جان بتانے کے لیے ایسی قربانی آج تک نہیں دیکھی کروانا وائرس کے صدباب کے حوالے سے وزیر ریلوے شیخ رشیب کا احسن اقدام بڑے ریلوے سٹیشن پر بزنس کلاس بھوگیوں کو کرنٹینہ بنانے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں لاہور راولپنڈی ریلوے سٹیشن پر کرنٹینہ بنانے کے احکامات جاری لاہور ریلوے سٹیشن پر کرنٹینہ کے لیے چار ایسی سلیپر ایک میڈیکل بین ایک پاور بین مختص سابق لارڈ میر لاہور کرنل ریٹارڈ مبشور جاوید کی سیکرٹی ٹو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات کورونا وائرس انتعلق رضاکارانہ دیوٹیاں دینے کی درخواست دی سیکرٹی ٹو چیف جسٹس نے سابق لارڈ میر کو کورونا کیس کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کرنے کا مشورہ دے دیا کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ڈس انفیکٹ ٹرنل تایا لاہور کے شہری انجینئر کلیم اللہ نے ڈس انفیکٹ ٹرنل تایا کی ٹرنل میں بیس سیکنڈ کھڑے رہنے سے سارا جسم سینٹائز ہو جائے گا جبکہ میٹرپولٹن کورپریشن نے بھی مقامی انجینئر سے وارک ٹرنل گیٹس کی تلز کا جراسیم کش کیبن تایار کروا لیا آزمائشی طور پر ٹاؤن ہال میں آنے والے شہریوں کو کیبن سے گزار آ گیا کمیشل لاہور کے حکمات کے بعد شہر کے پبلک پوائنٹس پر کیبن کی تنصیب کی شاہ سکے گی انڈی ایم اے نے چارزار پرسنل پروٹیکشن ایکیورمنٹ کیٹس پی ڈی ایم اے کو فراہم کرتی چین سے ملنے والے طیبیعالات متعلقہ سٹاف تک پہنچانے کا سلسلہ جاری کرنٹینہ سینٹرز میں بیس سار پرسنل پروٹیکشن کیٹس پیرامیٹیکل سٹاف کو فراہم کرتی گئی تیس ہزار گلفز اور دس ہزار ماس بھی ہیلس سٹاف کو محیق کیے گئے چیف کورپریشن آفیسر ایم سید علیہ باس بخاری کی زیرہ ستارت تجلاس کرونا وائرس کی روکھان کے لیے جراسیم کش سپری اور وفات پانے والوں کی تدفین سے متعلق حکمت عملی پر غور جراسیم کش سپری آپریشن کے لیے شہر کو تین زونز میں تقسیم کرنے کا فیصلہ چیف کورپریشن آفیسر سید علیہ باس بخاری کہتے ہیں جراسیم کش سپری آپریشن کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو لیڈ کرے گا ایک ہفتے کا سکیجول مرتب کیا چھائے گا اسنا سمیت 14 ڈی ایس 86 پیس کے تقرد و اطباق لے نئی پوسٹنگ پانے والوں میں خواتین پولیس افتران بھی شامل جوے صدیق ڈی ایس پی سے آئی ایک اتوالی محمد خالق ملک ڈی ایس پی سیکیورٹی سیول سیکریٹریٹ لاہوت ریحان جمال ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز جبکہ قدیر احمد کو ڈی ایس پی ایڈمن لاہوت آئیونات کر دیا گیا سید مستحسن علی ڈی ایس پی اقبار ٹاؤن جبکہ سلیم اللہ ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر مارور ٹاؤن لاہوت آئیونات کر دیا گیا سی سی پی او زلفقار حمید نے سات انسپیکٹرز کو ڈی ایس پی کے رینک لکا دیئے ایس ایس پی ایڈمن ملک لیاکت ایس ایس پی ڈسپلن عبادر نسار موطلو تھے رینک لینے والے افران میں میاں قدیر چاویز صدیق وحید ساز سحیل قادمی ریحان چمال اشفاق احمد اور خالد ملک شامل سی سی پی او زلفقار حمید اور کمیسٹر لاہور سیف انجمکہ رائیورن تبلیگی مرکز کے مشتبہ کرونا متاثرین کے کرنٹینہ سینٹر کا دورہ انتظامات کا جائزہ تبلیگی مرکز کے تمام گیرس اور اعتماع گاہ کا بھی دورہ کیا تمام افراد کو ماسک دستانے اور سینٹائزر استعمال کرنے کی ہدایت کی سو بائی وزیرے سے ہے تو ڈاکٹر ایاس مراشد کا ایکسپو سینٹر کرونا ہسپیڈل میں ہیلتھ پروفیشنلز کو لیکچر بہتر لاجم والا جاکی فراہمی پر وریفنگ اس موقع پر سی ای او میو ہسپیڈل پروفیسر اسید اسلام خان پرنسپل سیمز پروفیسر محمود آیاس ڈی جی ریسکیو ڈبلمنٹ ڈبل ٹو ڈاکٹر ریجوان اسیر سمیت دیگر شریک ہوئے پنجابی انیورسٹی میں کورونا ڈیگنوسٹک لیب کا افتتح وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد نے لیبورٹری کا افتتح کیا کورونا کے ٹیسٹ سینٹر فور اپلائیڈ مولیکیولر بائیولوجی میں کریں گے ڈاکٹر نیاز احمد کی گفتگو کہتی ہیں انیورسٹی کیمپ میں کورونا کے روزانہ سو ٹیسٹ کریں گے سو سے زائے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت وقت کے ساتھ بڑھا دی جائے گی اور شہر بھر میں کل پھر بارش ہو گی نیک میں موسمیات نے پیش کوئی کر دی موسم آج زرزوی طور پر عبر آلود رہا درجہ حرارت میں کمیں ریکارڈ کی گئی